ہیدر آباد نگر نگم کی لڑائی اتنی دلچسپ بھی ہو سکتی ہے یہ شاید کسی نے بھی نہیں سوچا ہوگا کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے بڑے بڑے اور دگج نیتاؤں کو چناؤ پرچار میں اتار کر ہیدر آباد کو راشتری راجنیتی کا اس وقت ایک طرح سے کیندر بنا دیا ہے اس وقت گریہ منتری آمد شاہ ہیدر آباد میں موجود ہیں سکھندر آباد میں ان کا روڈ شو ہو رہا ہے اس سے پہلے انہوں نے دھاگل اکشبی مندر میں جا کر پوجہ آرچنا کیا اور اس کے بعد اپنا روڈ شو شروع کیا ہے یہ سیدھی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں آمد شاہ کے روڈ شو کی ہیدر آباد میں موجود ہیں ایک دسمبر کو گریٹر ہیدر آباد نگر نگم میں ووٹنگ ہونی ہے متدان ہونا ہے اور اس سے پہلے آج چناؤ پرچار کا آخری دن ہے لیکن ایک نگر نگم کے چناؤں میں بھارتیہ جنتہ پارٹی نے جس طریقے سے اپنی پوری طاقت لگائی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ بی جے پی کے لیے یہ چناؤ کتنا اہم ہے اوہیسی بھی احران ہے ٹی آر ایس بھی احران ہے اوہیسی کہہ رہے ہیں کہ گلی کے چناؤ کو بی جے پی نے مانو پردھان منتری کا چناؤ بنا دیا ہے بڑے بڑے نیتا آگئے ہیں اور آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں وہاں بھی کچھ ایسا ہی ہے بی جے پی کے دگج نیتا بی جے پی کے عدیقش جے پی لڈا یہاں پر پرچار کے لیے آئے اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدتنا چناؤ پرچار کے لیے آئے تیجہ سوی سوریہ یہاں پر آئے کئی کھیندری منتری آئے اور اب خود گریہ منتری عمیت شاہ یہاں پر چناؤ پرچار کر رہے ہیں روڈ شو میں حصہ لے رہے ہیں اور ایدر آباد میں لڑائی اے آئی ایم آئی ایم ورسز بی جے پی اسی لیے کیونکہ بی جے پی کے نشانے پر زیادہ تر اویسی بند ہو ہی ہے اور بی جے پی کو کہیں نہ کہیں دوہزار تیز کا تیلنگانہ کا ویدھان سبحہ چناؤ اور اس کے بعد پشن بنگال کا ویدھان سبحہ چناؤ نظر آ رہا ہے پوری طاقت بی جے پی نے اپنی اس چناؤ میں جھوک رکھی ہے چناؤ مینسی پالٹی کا لیکن جو پرچار ہو رہا ہے وہ نیشنل الیکشن کے ستر کا ہی ہو رہا ہے دوہزار سولہ میں ہیدر آباد مینسی پال چناؤ میں کیا ہوا تھا اس پر اگر آپ ایک نظر ڈالیں تو ایک سو پچاس میں سے 99 سیٹوں پر ٹی ایر ایس کا قبضہ ہوا ایم آئی ایم یعنی کی اویسی کی پارٹی چھالیس سیٹوں پر جیتی ہو اور بی جے پی کے خاتے میں صرف چار سیٹیں آئی تھی اب اس آنکڑے کو بی جے پی کتنا بڑھا پاتی ہے یہ ایک دسمبر کی بوٹنگ کے باگ ساف ہوگا